لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تینکیو السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کے ساتھ میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بڑھروں کلک کرنا مت بھولی تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آج کی ویڈیو ہے شویب ملک اور سانیہ مرزا کے بارے میں اور بہت ہی دن سے میں دیکھتا ہوا آ رہا ہوں اور سن رہا ہوں کہ ان دونوں کی ڈائیو آس ہو چکی ہے لیکن میں نے اس پر بہت تحقیق کی لیکن ابھی تک کوئی ایسی ایپھینٹک ریپورٹ نہیں ملی ہے جس سے کہ یہ ثابت ہو کہ ان دونوں کی ڈائیو آس ہو چکی ہے ہاں البتہ میں بھی یہ کہوں گا کہ ان دونوں کے بیچ معاملہ کٹا مٹھا چل رہا ہے دانیا مرزا نے اپنے ٹیویٹس کے ذریعے اپنے ٹیویٹس کے ذریعے کچھ لوگوں کو ہینٹس بھی دے دیئے ہیں کہ ان دونوں کی زندگی میں کچھ خاص اچھا نہیں چل رہا لیکن ڈائیو آس کا دونوں طرف سے کوئی کم فرم نہیں ہوا ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں اپنی ویڈیوز میں اپنے ٹیویٹس میں اپنے پیجز میں لگا رہے ہیں کہ دونوں کی ڈائیو آس ہو چکی ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہم تب تک نہیں مانیں گے جب تک دونوں کی فیملیز میں سے کوئی سے ہمیں اکر نہ کہیں یا پھر دونوں اپنے اپنے طرف سے کوئی کم فرمیشن ہمیں نہ دیں یا لوگوں کو نہ دیں کیونکہ ابھی دونوں کی طرف سے کوئی کم فرمیشن نہیں آئی ہے کہ دونوں کی ڈائیو آس ہو چکی ہے دونوں کے معاملات تھوڑے خراب ہیں ظاہر سی بات ہے میہ بی بی ہے اس ٹن سیمیلیشنشپ ہے تو معاملات چلتے رہتے ہیں میہ بی بی یا ہر میہ بی بی میں یہ چلتا ہے لیکن ڈائیو آس کی سٹوریز جتنی بھی ہیں وہ سب کی سب چھوٹ ہیں کوئی ان کی ڈائیو آس نہیں ہوئی ہے ان کے معاملات خراب ضرور ہیں لیکن ڈائیو آس نہیں ہے ابھی میں سن رہا تھا کہ کسی نے کہا کہ ان کے کسی رشدار نے کم فرم کیا ہے ہر رشددار کون ہوتے ہیں جو بندہ خود کم فرم نہیں کر رہا رشددار آگے کم فرم کر دیں کہ ہاں بھئی ان کی یہ ڈائیو آس خوچ تو رشدار ہوتا کون ہے جب وہ بندہ خود نہیں کم فرم کر رہا تو ہم اس شدار کی بات کیسے مکنے ریلیٹیو کی بات تو کوئی بھی نہیں ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کی سٹوریز میں آگے چل کے کیا موڑاتا ہے لیکن میری بات سچ نہ ہو مجھے لگ رہا ہے کہ ان دونوں کی کہانی ڈائیو آس پہ ہی جائے ہی اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے لیکن لگ تو یہی رہا ہے ان دونوں کی باتوں سے اور ان دونوں کی بیہیویر سے اسی طرف ہی جائے رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ آگے ہوگا کیا دونوں میں سے کوئی کم فرم کر دے وہ ہم بھی آپ کے سامنے اس کی سارے سٹوری لائکے دیں گے کیسے میں ہوا کیا اور کیسے ہوا فیلال تو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ شویب ملک کا جو شو چل رہا ہے اس میں کسی فیمل کنٹیسٹنس کے ساتھ ان کی بہت اچھی کیمسٹری بن رہی ہے جو سانیا مرزا کو بلکل بھی پسند نہیں تو اس وجہ سے سانیا مرزا ان سے تھوڑی خفا ہے لیکن کچھ کہا نہیں سکتے کہ اصل میں ہے کیا ہاں بس فیلال تو ہم نے بھی یہی سنائے جہاں سے ہمیں ذرائے نے بتایا ہے کہ ان کی ریالیٹی شو میں کسی فیمل کنٹیسٹنس کے ساتھ ان کی بہت اچھی کیمسٹری کو دیس کر سانیا مرزا تھوڑی جیلیسی فیل کر رہی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے شویب ملک سے اسے تھوڑا نراضگی بھی دکھائی اور اسے تھوڑا علیلگی بھی دوری بھی اختیار کر لی ہے لیکن ڈائیواز تک ابھی بات نہیں پہنچی جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ سب کا سب چھوٹ ہے تو جیسے ہی ہمیں کوئی خبر ملتی ہے ہم آپ کے سامنے شیئر کریں گے تو پھر مل دیں ایک نئی نیوز کے ساتھ ایک نئے وائی کرافی کے ساتھ ایک نئے سکرل کے ساتھ ایک نئے دین کے ساتھ تب تک کیلئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلپ کرنا مطلب شکریہ